نواب زادہ نصراللہ خان تیرہ نومبر انیس سو سولہ کو مزفرگڑ کے کسپہ خانگڑ میں پیدا ہوئے جماعت احرار اسلام سے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور پھر زندگی جمہوریت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی جدو جہد میں گزار دی کیام پاکستان میں حصہ لیا اور صدارتی الیکشن میں صدر ایوب کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جنہ کا ساتھ دیا کئی مرتبہ نظر بند اور پابندے سلاسل رہے لیکن فوجی آمیت کے سامنے سر نہ چکایا یہی وجہ ہے کہ سیاست کے بڑے بڑے نام بھی انہیں بابا جمہوریت کے نام سے یاد کرتے ہیں نواب زادہ نصراللہ خان نے پاکستان جمہوری پارٹی کے نام سے سیاسی جماعت بھی بنائی لیکن ان کا اصل کردار بدترین سیاسی مخالفین کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا تھا پی ڈی پی پی این اے ایم آر ڈی اور اے آر ڈی جیسے مختلف الخیال سیاسی جماعتوں کے احتحاد نواب زادہ کی فہم و فراست کا ہی نتیجہ تھے بابا جمہوریت کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے نواب زادہ نصراللہ خان پچاسی برس کی عمر میں حرکت قلب بند ہونے کے باعث 26 ستمبر 2003 کو انتقال کر گئے مگر ان کا نام آج بھی سیاسی حلقوں میں احترام سے لیا جاتا ہے